دوشت نے مولانا ارشاد اولا کسری صاحب سے ایک عبارت پڑھی میں کہتا ہوں کہ یہ الفاظ ہم نے لکھے ہیں یا اس نے لکھے ہیں اور ان کے ندیق فرض ہے اور آپ کے ندیق واجب ہے پہلے فیصلہ کریں کہ مسئلہ کی نہیں ملنا ایک بات اور اسی طرح گندلی صاحب نے یہ بات لکھی اور توجہ فرمائیں مولانا میں نے قرآن کی آیت اور تفسیری روایت پیش کی اس کے اندر فاتحہ اور دوسری صورت کے لفظ موجود تھے آپ نے ایسی کوئی آیت نہیں پڑی جس کی تفسیری روایت بھی ہو سندے صحیح کے ساتھ ہو کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنی واجب ہے میں کہتا ہوں میں تو اپنا ٹیم لینے کے لیے بھی تیار ہوں قرآن کی ایک آیت پڑھ تفسیری روایت صحابی سے نبی پاک سلام کے ایک سلطن صحیح پیش کر دی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنوں گا مذہبی اکتیار کرنوں گا ایسی بات قیامہ تک نہیں ہو سکتی ادھر ادھر کی باتوں سے کام بنے گی نہیں سنیں آپ نے علی ابن ابی طلح کی بات کی علی ابن ابی طلح کے بارے میں ایمہ نے صاف لکھا ایمہ نے کہا کہ علی ابن ابی طلح در حقیقت انہوں نے یہ روایت تفسیر سنی ہے وہ مجاہد سے اور دیگر ایمہ سے سنی ہے یہ ایمام دہیم ہیں ایمام زہبی ہیں ایمام ابن حجر اسکلانی ہیں محدث اینی ہیں یہ سب فرماتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس علی ابن ابی طلح نے مجاہد کے واسطے سے سنی ہے یہ آپ کھول کر دیکھ لیں الجروہ تعدیل راضی جلد چھ سفاہ 188 پر المراسیل ابن ابی حاتم سفاہ 104 جلد اول پر جامعہ تحصیل علائی سفاہ 41 پر اور اسی طرح تحصیل دل عراقی اس کے صفحہ 234 پر اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے انہوں نے کہا یہ اتصال ہے اور امام بخاری علی رحمت نے علی ابن عبی طلح انہ ابن عباس ہے جو رویت کرتا اس سے امام بخاری علی رحمت چھ لاکھ حدیثوں کا حدیث اس سے احتجاج کر رہا ہے یہ آپ پتائیں کہ آپ واجب کہتے ہیں یہ فرد کہتا ہے اس کا تو فیصلہ کر لیں ایک بات یہ اس کا فیصلہ فیصلہ کر لیں اشاد اللہ کثری آپ کا فقیہ امت ہے فقیہ وقت ہے مولانا مولانا صاحب میرے چھوٹے بھائی عمر صدیق بھائی توجہ ہے یہ اس کا آپ فیصلہ کریں آپ میری طرف دیکھیں یہ ارشاد اللہ خطری صاحب کی کتاب ہی ہے وہ فرد کہہ رہا ہے آپ واجب کہہ رہے ہیں ان میں دونوں میں آپ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے کیا بات ہے اور اسی طرح اور پھر یہ فرد واجب کہنا یہ تو بیدت ہے آپ بیدت کا ارتکاب کرتے ہیں مولانا قرآن کی ایک آیت پڑھیں نبی کی حدیث پڑھیں جس میں مقتلی پر قرآت ہے فاتحہ پڑھنی واجب ہو وہ پڑھیں تاکہ آپ کے دعوے پر دلیل ہو ابھی تک جو آپ نے پڑھا رہی بات یہ کہ امام حمد بننبل کی بات کی آپ نے امام حمد بننبل اسی لا صلاة المعلم یقرب فاتحہ دل کتاب کا معنی کرتے ہیں کہ انہا حادہ ازا کانا وحدہو یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اکیلے آدمی کے لیے احمد بننبل کہتے ہیں مولا اکیلے آدمی کے لیے ہے اور یہ امام نصفی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ جو کہتے ہیں یہ قرآن کی عید جس میں حکم ہے کہ کان لگا کر سنو یہ جمہور صحابہ کے ندیق مقتدی کے لیے آیا ہے کہ مقتدی اس کا سما کرے جمہور یہ تفسیر نصفی صاف ہے امام احمد بننبل اس پر اجمان اکل کرتے ہیں میں نے حدیث کو بھی آپ کے سامنے اوازہ دیا کہ امام ابن جلیب تبلی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا ابو موسیٰ شریف سیدنا ابو حریرہ کی عید کو پیش کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے قرآن کی عید کے مطابق ہے اور پھر بعد کو میں نے قرآن اور سنت کو مرا کے بعد کلیر کی ہم نے یہی دعویٰ کیا تھا پہلے پڑھنا مشروع بعد میں نہیں آپ نے ابن ابی شہب اٹھایا اسی صفحے کے آگے دیکھیں امام ابن ابو شہب اٹھایا باپ آنڈا ہے باپ آنڈا ہے باپ آنڈا ہے امام کے پیچھے قرآن کا نام مطلوع ہے جو آپ نے پڑی روایت وہ منسوق باپ میں ہے امام مسلم الرحمت صفحہ ایک سو چھپن پر امام نوی فرماتے ہیں کہ محدثین کا عمومی قیدہ ہے کہ پہلے باپ میں وہ حدیث لاتے ہیں جو منسوق ہوتی ہے عمومی قیدہ کلیہ نہیں اور بعد میں وہ لاتے ہیں جو ناصف ہوتی ہے اس اعتبار سے امام ابن ابو شہب اٹھا نے بھی واضح کر دیا امام محمد بن حمد نبی یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترک کا باپ آنڈا واضح کر دیا کہ امام کے پیچھے پڑنا مطلوع منسوق ہے ترک کا باپ آنڈا امام مالک نے بھی ترک کا باپ آنڈا اور امام ابن ابو شہب اٹھا نے بھی کراہت کا باپ آنڈا امام ابو دعوت نے بھی کراہت کا باپ آنڈا اور ہماری روایت پیش کی آپ کی پیش کردہ روایت پیش کردہ روایت پیش کرنا کوئی سچا نہیں ہو جاتا آج نماز کے اندر باتیں کرنے والا کوئی سچا نہیں ہو جاتا اور سنیں یہ آیت مائدہ بوری القرآن مدلی ہے محمد تصدیم کرتے ہیں کہتے ہیں حضور اللہ کی روایت کی یہ تفیر باپ آنڈا مجھائے نہیں ہیں اور جو رہاں کی کامل کلا سے پیش کی ہے اس میں ارتاب دیں ان علی ایم نے ابھی کل حقا ان علی ایفارس اس میں مجھائے کا مجھوز ہے اے ایم نے جیسا حضور اللہ کی پیش کردہ رہے ہیں کہتے ہیں یا جا رہے کا حضور اللہ کی کتاب میں کے لئے بھائش ہے حضور اللہ کی کشم ہے وہ کہتے ہیں نبی کی حضور صاحب ہے کہتے ہیں وہ کتاب کے برابر سنا تو مجھائے کی کہتے ہیں مجھائے کی مجھائے کی کتاب ہے نبی کی کونی سنگزیز اللہ کی ترام سے اگرہ کی نائی ہے نہ بھائی کی نہ بسر کی آگے چلیے کہتے ہیں سنگزیز اللہ کی کتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی کی آگے چلیے بھائی کی آگے چلیے سنگزیز بھائی کی آگے چلیے چلیے آگے چلیے آگے چلیے بھائی کی آگے چلیے کہتے ہیں قرآن کی آگے بھائی کی سموزو پر یوں ہے سنجھے جائے قرآن کا تفسیر پری ہے حدیث پری ہے منافقین یخانرون اللہ منافقین وکدا فاسر ملسکر کامز موسان یغاقون یخانر یسکرون اللہ اللہ بھائی آگے چلیے اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں منافق کامو یسکرون اللہ بکل آگے کہ آگے نہیں کہتے منافق وقیاد منافق کامو نہیں کہتے اب حدیث دے لہا صلات لمن لقرآن بفاقی آگے کامو آگے سنتے کہتے ہیں آگے سنتے کہتے ہیں ابھی ابھی میں کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں سفیان ملسکر لکھ سنو امام سفیان کب فسائے جمدہ لکھ امی لکھ اگر بھکاری کے بارے میں دکھاؤ میں سکھ سکھ رکھ ہوں کہتے ہیں امام حمد آئے اللہ وہ کیا کہتے ہیں اس عقیس کے بارے میں کہتا ہوں بارے اس بارے 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 امام 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 تکیچھے کلاؤ تو اگر کو نیون نیو 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 سکھ کرو قرآن 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 فکر امام فرآن و یہ خلاص دوکتار کتلو خلق بارے یہ آئے کہ نیو 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 موتا خاند حدیث کے آبیت مرے رہا ہیں اللہ کے نیو نیو مقتدی پر قرآن کو عجید کرتی ہے مقتدی پر قرآن کو عجید کرتی ہے مقتدی پر قرآن کو عجید کرتی ہے انشاءاللہ اللہ کی قسمیں لوگ کی حدیث ہوتے انشاءاللہ اللہ کو حفظت کسا سنتے جا مرگوان یہ تلیم سکشن تلیم تلیم سکشن سنہیں کہتے ہیں قرآن اللہ 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 time اللہ اور اے دو حملے مولا اللہ نے فرمایا ہے ایک تیوے کہ منافق جیڑے نے اے نا در قرآت نہیں کر دے درہ غور نہ لے لفظ سن لو پھر اے نکڑو کہ خلفل امام قرآت منافق نہیں کر دے دوسرا غیر مقلط بد دے جانگے دیوبندی کر دے جانگے اے اسی توانونی دسنہ علی کے مرزہی توڑے جو کنے بندے جانگے اسی اے ہو جی گفتگو نہیں کرنی چاہتے ایک اے محظم گفتگو میں توڑی میر بانی ہے کہ تجھے ذرا کو ہاتھ اڑا رکھو بس اے دو حرفی دار حضرت جہاں تجھے نا رہنے منافق کی بارد کی ہے اگر حضرت صاحب نے اپنے لفظ سے کوئی بارد کی تو آپ کو آفتہ کی طرح تھا آفتہ نے آپ کے ساتھ نے بڑھانی رکھی اس قائل کو منافق کی کے بارے میں ہے اور اس کی تصیب تصیب خوبی سے پڑی ہے اپنی ذاتی یہ تصیب خوبی سے پڑی ہے این وقت زیاں کر دیو مولانا تو لمبی تقریب کر دیو بے مقصد ہے بے مقصد ہے بے مقصد گفتگو ہے بے مقصد گفتگو ہے حضرت بات حضرت بات ہمیں بات نہیں ہے ہم میں نے سنوناوں میں بیٹھا ہو کر بات کریں بات کریں اچھا فرمائیں جی مولانا ارشاد بات کرو یہ کہ پہلی بات ہم نے سنجھ رہا تفتہ پر یہ طرح غلط ہے یہ جو بے تم نے اکنی ساکھی بات لئے کی قرآن کی آئٹ پڑی ہے جو اکنی ساہ سے اور تفصیب پیش کی ہے امام پورتوی علیہ الرحمنہ میں تفصیب خوبی سے اگر آپ کو یہ دوال ریپڑ لے پڑھتا آپ کا یہ دار حضرت بے ملو شدیق ساہ پر نہیں امام پورتوی پڑھا ہے جو آپ کا دل کر نانکتبی ہو امام پورتوی پڑھا ہے جانا تر بھوڑی بات آپ نے کہی اور حقستان بتا آپ یہ تھا اگر ایسوں میں بات کرتے ہیں آپ ساہ سے لکھو تو آپ ساہ سے بھی نہ کرتے ہیں حقستان میں آگی تاہی ہم آپ کو نہیں بتاتے کیاو سے وضعی کی طرح بڑی ہے میں نہیں بتاتا آپ نے اکبر واشاکرن سے بدل دینے اپنی کہاں سے بڑا تھا چکرابی نیچے سے کاؤ سے بڑا تھا مجھے بھی یہ دورت نہیں ہے دیارت چلے گی ی deb�� کی کوئی پھوڑی آپ پھوڑوقتراو کوگا اس لئے آپ بڑے گئے فرمہ کارتنے والے آنے والے آنے والے کیا؟ اس لئے چکر آپ جائیں گے تو آپ کو موڑوaseer 찾아گ چاہ کے بعد ترمہ آپ کو موڑ ہوڑی ہم ترمہ کر رہے ہیں آپ کو اس حق نہیں سےی کر는یا صakhot کریں مولانا سنہیں��릴게요 معنی شہر میرا بھی حق ہے میرا بھی ہوا نہیں حق ہے مولانا توجہ کرو ذرا میری بات لے تو صحیح جی بات کیتی ہے نا میں اس سے دیکھ گفتگو کی دیا سات نمبر موضوع پڑھو شرط نمبر سات منوضوع مناظرہ میں ہر فریق کا مناظری بولے گا اور موضوع سے انحراف دیوبندی غیر مقلط بناندہ ہے موضوع ایک سن لو نا توجہ سنے دوسری بات ہے کہ امام قرطبی صحابیہ تفسیر کرن رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابیہ تفسیر کرن رہا ہے جی ہو گئی ہے آپ نے کہا ہے کہ امام قرطبی صحابی کی تفسیر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حضر صدیق صاحب وقت حتم ہو گیا آپ کا حضر صدیق صاحب وقت حتم ہو گیا اللہ علیہ وسلم نے یا صحابیہ تفسیر کرن رہا ہے نمبر دو پھر آدمی یہ بات کہ ہی رہا ہے کہ شرائط سے انحراف حرفی جو ہے وہ کیا ہم کردو تلے میں اس کا جواب یہ صحابیہ تفسیر کریں کہ اللہ علیہ وسلم نے سیاعتی نہ کردے تو میں آپ کی فعا سوارت کو آگے باہتا ہے جب آپ نے سیاعتی کی اکھڑے ہو کر کے کہ میں ابھی نہیں کہتا کہتا کہ میں جب بل سہی ہو رہے ہیں یہ آپ نے کون سا جواب پر آگے آپ کو قدر ہی دے جانتے ہیں محلنہ 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 محلنہ